اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس این ڈیر ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیونتھ ٹولپ سیریز انگلیش کی جو بک ہے اس کا دوسرا لیسن پڑھنے والے ہیں لل دیت اور اس سے پہلے اگر آپ نے پہلا یونٹ نہیں پڑھا ہے تو میں نے اس کے دو پارٹس بنائے ہیں اور وہ میں نے اپلوڈ کیا ہوئے میں اس کی ان دونوں پارٹس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ وہاں پہ جا کے وہاں سے وہ پڑھ سکتے ہیں تو چلیے ہم دوسرا یونٹ سٹارٹ کرتے ہیں لل دیت لل دیت 1320-1392 14th century point was born in پدمانپور نیر پامپور پلواما یہ لل دیت 1320 میں پائدہ ہوئی تھی اور 1352 اس میں وہ اس دنیا سے چل بسی اور یہ چودویں صدی کی ایک مشہور شائرہ تھی یہ پدمانپور پامپور کے نزدیک پلواما میں ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پہ پائدہ ہوئی ہے اس کو کہیں ناموں سے پخارا جاتا تھا کہیں ناموں سے جانا جاتا تھا جیسے کی لالہ لالعارفہ للیشوری یا للید ان سارے ناموں سے اس کو جانا جاتا تھا لالدد بہت ہی مشہور بہت ہی رسپیکٹڈ ومن سینٹ پوائٹ تھی کشمیر کی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کی شادی ہو گئی جب وہ بارہ سال کی تھی مطلب کم عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی اور اس کی جو شادی شدہ زندگی تھی میریڈ لائف تھی وہ ناکھوش تھی اسے انہیپی تھی وہ صحیح نہیں جا رہی تھی اس پر کئی طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے تھے جو اس کی ساس تھی یا اس کا جو پتی تھا وہ مارتے تھے لڑتے جگڑتے تھے تانے دیتے رہتے تھے اور پھر مجبوراً اسے اپنا ان لاز 24 ایج میں جب وہ چوبی سال کی ہو چکی تھی تب اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور سنیاس بن گئی ریننسیشن سنیاس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا کسی چیز کو ترق کرنا اس نے اپنا گھر ترق کر دیا تھا چوبی سال کی عمر میں اور للدیت گریٹلی انفلنس ہوئی شیویٹ سے بڑا مطلب متاثر ہوئی زیادہ متاثر ہوئی شیویٹ اور سوفی سکول آف تھا شیویٹ ایک چلی ایک برانچ آف ہندویزم ہے اس سے یہ بڑی متاثر ہوئی تھی اور سکول آف تھا یہ نکل چکی تھی جو بھی اس کی ورلی پرسویٹس تھے وہ اس نے ترق کر دیے گیو اپ کر دیے ورلی کمفورٹس کو چھوڑ کر آرام کو چھوڑ کر یہ اب خدا کی تلاش میں نکل گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ پھر صرف کشمیری شیویٹ سکٹ کی ہی میسٹک نہیں بنی مطلب زیادہ اس کو کشمیری شیویٹ سکٹ کے بارے میں علم نہیں تھا بلکہ وہ ایک سوفی سینٹ بھی بن گئی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شیویٹیزم کو بھی پڑھا اس نے شیویزم کو بھی اچھے سے پڑھا شیویزم کے بارے میں بھی سب جانتی تھی اور سوفیزم کے بارے میں بھی جانتی تھی اور اس کی اس میسٹک پوائٹری کو کیا کہا جاتا تھا جو اس کی باتیں تھی اس کے جو شعر تھے ان کو واکس کہا جاتا تھا کشمیری میں ٹھیک ہے جو لٹری جن کا مطلب ہوتا ہے سینگ سپیچ جو کچھ کہا گیا ہو ہر کسی واک میں ہر کسی شعر میں چار لائنیں ہیں کتنی کنٹیننگ فور لائنیں یہ اچھی سے سمجھنا یاد رکھنا اسے شاٹ پوائم ایکچلی یہ شاٹ پوائم سٹکچرڈ ہے اراؤنڈ ا تھیم کسی تھیم کے اردگیرد کسی چیز کے کسی مسئلہ کے اردگیرد اوپر کوئی پوائم چھوٹی سی چار لائنز کی ان کو پاپولرلی للواکس کہا جاتا ہے ہر پوائٹری is considered the earliest composition of the کشمیری in the کشمیری language and plays an important role in the history of کشمیری literature اور للدد کی جو پوائٹری ہے وہ کشمیری language کی ایک early composition مانی جاتی ہے اور اس کی یہ جو واقس پوائٹری ہیں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کی ہے کشمیری literature میں ہر واقس represent the best teachings for mankind in the modern world اور اس کے واقس جو ہیں وہ ایک بہترین سبق ہے انسانیت کے لیے جو آج کل موڈرن ورلڈ میں دور جدید میں انسان کے لیے ایک بہترین سبق ملتا ہے ان کے واقس سے they inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races ان کے واقعوں میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ کیسے ہم unity اور harmony کیسے ہم ایک ساتھ مل جل کر اور harmony امون کے ساتھ بائی چارے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں چاہے وہ different religions کے ہو یا پھر different races کے ہو مطلب مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہو یا پھر مختلف نسلو کے ہو these works describe the relationship between man and god and the deepest urge of the human soul that is to be one with the almighty نلدت کے واقس جو ہیں وہ انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک relationship کو define کرتے ہیں describe کرتے ہیں ان کے درمیان کیا تعلقات ہیں انسان کے اور اللہ کے درمیان یا god کے درمیان اور زیادہ تر اور deepest urge of the human soul مطلب زیادہ ایک گہرا تعلقات کیا ہے human soul کا اللہ کے ساتھ اور اپنے ایک واقع میں للدت کہتی ہے تیمپریری نیچر کے بارے میں جو یہ ورلڈ کا اس دنیا کا جو تیمپریری نیچر ہے جو فانی ہے سب کو جو ختم ہونے والا اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ اوورویلمنٹ نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے للدت اپنے واقع میں یہی کہتی ہے کہ جو ورڈلی پلیجرز ہیں ورڈلی جو چارمز ہیں بیوٹی ہے ان سے انسان زیادہ سٹرانگلی بائنڈ نہیں رہنا چاہیے للدت کی پویٹری جو ہے اس میں ہیومینزم کا سبق ہے اس میں انسانیت کا سبق برا ہوا ہے اور وہ خزانہ ایک ٹریجر ہے خزانہ ہے وزڈم کا علم کا نولیج کا دانائی کا پیار کا محبت کا سچائی کا امن کا اور خوشی کا ایٹرنل جوائے خوشی کا اور للدت کے واقع رویل کرتے ہیں ایک ریال ایسنس آف ریلجن کو اور للدت گریٹلی انفلنسڈ ہوئی ہے شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ سے اسے متاثر ہوئی ہے جو فیموس کشمیری سینٹ پوائٹ تھا اور جو جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے پوری دنیا میں اپنی پوائٹری کی وجہ سے اسے بھی للدت انفلنس متاثر ہوئی ہے للدت ایک ایک اظیم شخصیت ہے کشمیری لٹریچر کی ہسٹری میں اور للدت کا نام جو ہے وہ ایک ہوس ہوس نیم بن چک ہے سیم بھی جب بھی آپ سنا ہوگا کشمیری گھروں میں ایسا کہا جاتا ہے کہ للدت کا جیسا سابر مطلب سبر کرنے والا کتنی وہ زیادہ سبر کرنے والی تھی اور جو اس نے زندگی گزاری ہے اس کی لیے وہ ایڈیل بنی لوگوں کے لیے ایک ایڈیل بن چکی تھی اور بن چکی یہ ہے ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ہے اور ہر واقس ہے بین ٹرانسلیٹی انٹو انگلیش بائی ریچارٹ ٹیمپل جائلال کاؤل کولمان باکس جائشری اوڈین نیر جاماتو تو یہ کچھ ٹرانسلیٹرز تھے جنہوں نے اس کے ان کی واقس کو ٹرانسلیٹ کیا انگلیش لینگویج میں ان میں ریچارٹ ٹیمپل کا نام آتا ہے جائلال کول تھے ہاچھا کول مین باکس تھے جائشری اوڈین تھے یا نیر جاماتو انہوں نے اس کے شاروں کو واقعوں کو انگلیش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور ایک سولو پلے جو ایک ڈراما بنایا گیا ایک پلے کیا گیا انگلیش میں ہنڈی میں کشمیری میں اور اس کا ٹائٹل رکھا گیا لال دید اس کی لائف کی اوپر ایک ویڈیو آپ مان لیجی ایک شارٹ فلم بنائی گئی اور اس میں پرفارم کیا تھا ایکٹرس میتا وشویٹ نے اس نے لال دید کا رول وہاں پہ نبایا اور اس کی سادگی اور جس نے سادی زندگی گزاری تھی اس کو بیان کیا تو یہ تھا آج کا چیپٹر اور نیکسٹ ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا سب کچھ ویڈیو پساند آئی ہوگی کیا کنفیوجن رہا آپ کیا چاہتے ہو اور مجھے کیا سججسٹ کرنا چاہتے ہو کہاں پہ کیا امپرو کرنا ہے مجھے اور اپنی رائع بھی آپ کمیٹ بکس میں دے سکتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا